السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی اصلاح کریں چینل کے معزز ناظرین اکرام جیسے کہ میں معلوم ہے کہ آج کل ذو الحجہ کے دن چل رہے ہیں اور صبح انشاءاللہ جمعت المبارک ہوگا اور اس میں حج اکبر بھی ہے یہ بڑی ساتھوں والی جو پر رونک فضاء ہے انشاءاللہ کل ہوگی اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو اس بار حج کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں حج اکبر جو ہے نصیب کیا ہے اور دعا ہے کہ جو لوگ حجی ہیں اللہ پاک ان کے حجوں کو ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرمائے اور اپنے لئے بھی دعائیں کیا کریں نوز الحجہ کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں سارے جو میرے بھائی میری پیغام کو سن رہے ہیں کل نوز الحج ہے اور پاکستان میں کل نوز الحج ہے تو اس میں روزہ رکھیں اس روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ سارے سال کے گناہ جو ہے نا وہ اللہ پاک اس ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں تو اس کی کوشش کریں باقی جو ہے انشاءاللہ عزیز دعاست الحج کو عید العزہ ہوگی روزہ ہفتہ پاکستان میں تو کافی سارے لوگوں نے قربانی لے لی ہے میرے دوستوں کے بھی مجھے کافی سارے فونز آئے تھے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول و مذور فرمائے تو میرے جو دوست میرے یہ پیغام سن رہے ہیں ان کو ایک دو پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے ہم کر رہے ہیں حضرت اعدام علیہ السلام نے بھی قربانے کی لیکن ہم جو مین جو چیز ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے وہ واقعہ ہم سب نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب میں بتایا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ قربان کیے دو تین دن کرتے رہے لیکن تیسرے دن جو انہیں خیال ہے کہ سب سے پیارا تو مجھے اپنا بیٹا ہے تو پھر وہ بیٹے کو لے کے جنگل کی طرف لے گے اور پھر وہاں پہ ان کی جو ہے گلے پہ انہوں نے چھوڑی چلائی تو یہ ازمائش تھی اللہ کی حکم سے وہاں جنت سے ایک مینڈہ آگیا دنبہ آگیا اور دنبے کو جو ہے وہ قربان ہو اور چھوڑی اس کے گلے پہ چلی اور حضرت اسم علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ کرتی تو یہ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لئے جو ہے ہم قربان کر رہے ہیں عام جو ہے نا دنوں میں یہ ہم گوشت کھاتے ہیں لیکن یہ جو گوشت ہم کھا رہے ہیں یہ حضرت عبریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے یہ عبادت ہے یعنی قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے سمجھ رہے ہیں تو اس کو یہ اللہ چونکہ اللہ زیافت کر رہا ہے تو یہ اللہ کی زیافت ہے اس کو کھانے جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ ہم آب زمزم پیتے ہیں جب حاج عمرہ پہ لوگ جا رہے ہیں اب وہاں سے لے کے آئیں گے ہمارے لئے آب زمزم تو پانی تو ماغے پیچھے پیتے ہیں وہ بھی تو اللہ ہی پیلا رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے آب زمزم کی اس طرح قربانی کی جو نسبت ہے یہ اللہ سے ہے تو یہ اللہ کی زیافت ہے اس گوشت کو زیادہ سے زیادہ کھایا جائے اور قربانی کی جائے اپنے سارے نظام کو دیکھا جائے قربانی جو ہے یہ صاحب نصاب جتنے بھی لوگ ہیں سب پہ واجب ہے یعنی یہ کوئی سنت اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے تو کوئی بات نہیں یہ سنت موقدہ ہے یعنی اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور یہ واجب کے زمرے میں آتا ہے صاحب نصاب پہ جس طرح زکاة ہے اس طرح اس کو چھوڑے نہیں اگر جو بندہ قربانی کرنے کا اہل ہے یعنی صاحب نصاب اور وہ قربانی نہیں کرتا تو حکم یہ ہے کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے چونکہ اس کی پھر عید نہیں ہونی نمازی عید بھی نہیں ہونی تو جن جن لوگوں نے ابھی تک قربانی نہیں لیا وہ لیں اس کے اعتمام کریں اور سب سے پیاری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قربانی خود کریں اگر آپ کاٹ نہیں سکتے اس کی کھال نہیں اتار سکتے اور کوئی کام نہیں کر سکتے شوری کم از کم خود چلائیں صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس ٹائم تکبیر پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے کوئی صاف پاک ہے وضو میں ہے نہیں ہے وہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ زبہ کرنے کے جو معاملات ہوتے ہیں تو پاکی صافی جو ہے نا صفائی اس کے بعد قبلے کی طرف رخ ہونا سر کا ڈھامپنا ٹھیک ہے نا یہ زبہ اور تکبیر اس وقت پڑھنا ٹھیک ہے جو چھوری چلا رہا ہے وہ بھی تکبیر پڑھے اور حکم یہ ہے کہ جو پاز کھڑے ہیں وہ بھی تکبیر پڑھے اگر چھوری چلانے والا بھول گیا ہے تو اس کو یاد آ جائے تین مرتبہ تکبیر پڑھی جائے ٹھیک ہے جی زبہ جب ہوگا نا جانور اس کی تین رگیں کاٹنی ہیں جانور کی باقی جانور کو تھوڑی دیر تڑپتے رینے دینا ہے تاکہ خون زیادہ سے زیادہ نکلے جتنا خون نکلے گا جی اتنا آپ کا جانور صاف ہوگا آپ کے جانور کا گوشت جو ہوگا نا وہ صاف ہوگا چونکہ یہ گوشت کے اندر وینز ہوتی ہیں رگیں ہوتی ہیں ان میں خون جو ہے ہر وقت سرکولیٹ کرتا ہے جب جانور جو ہے اپنے آزا کو ہلاتا ہے اور وہ زیادہ مطلب کے پھڑاتا ہے سمجھ لیں تو تب جو ہے وہ سارے جسم سارے خون کی جو وینز ہوتی ہیں تو وہ اپنے خون کو خون جس طرف خون کا بھاو ہوتا ہے اس طرف چلے جاتا اور خون جو ہے وینز جہاں سے کٹی ہوتی ہیں وہاں سے باہر آجاتا ہے اور گوشت آپ کا بلکل صاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی عام طور پر قسائی کیا کرتے ہیں کہ قسائی وہ تین رگیں کاٹنے کے بعد ایک نیچے سلف ہوتا ہے جس کو غدود ٹائپ چیز ہوتی ہے حرام مغز کی طرح تو اس کو جو ہے نا وہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دماغ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ کنیکشن جب ختم ہو جاتا ہے تو جانور تڑپتا نہیں جانور جلدی ٹھنڈ ہو جاتا انہوں نے تو کام ختم کر کے اگلے اور جانور پکڑے ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرنے دینا آپ نے گوشت بالکل صاف ستھرہ کر کے اور پھر گوشت آپ خود بھی سارا کھا سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے چونکہ علماء یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اس کے تین حصے کریں ایک حصہ خود رکھیں ایک حصہ رشتہ داروں میں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں لیکن اگر آپ کے رشتہ دار یہاں قریب نہیں ہیں یہاں وہ بھی قربانی کر رہے ہیں تو آپ اپنا گوشت اپنے پاس رکھیں وہ اپنا اپنے پاس رکھیں اور پھر جو کوئی غریب گربہ آپ کی علاقے میں نہیں ہے تو آپ گوشت خود فریز کر کے اس کو کھا سکتے ہیں سٹور کر کے کوئی بھی اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو چونکہ یہ اللہ کی زیافت ہے تو اس کو کھایا جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے مولے میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے جو سائب نساب نہیں ہیں تو آپ ان کے سامنے قربانی کریں گے ظاہرہ ان کو امید تو ہوگی نا تو ان کو بھی گوشت دیا جائے اور تاکہ وہ بھی قربانی کی خوشیوں میں اللہ کی جو زیافت ہے اس میں وہ بھی شریک ہو سکے تو باقی جو ہے میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو بتا رہا ہوں آج شاید آپ نے پہلے سنا بھی ہو کہ قربانی اپنی خود زبا کریں یہاں تک اجازت ہے کہ اگر عورت ہے ٹھیک ہے جی وہ اپنی قربانی کر رہی ہے تو وہ خود زبا کر سکتی ہے وہ خود چھوری چلا سکتی ہے اس میں کوئی منع نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بعض لوگوں کے دل کمزور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم سے چھوری چلتی نہیں تو اتنے کمزور دل بھی جو ہے نا وہ اسلام نے پسند نہیں کیے آپ مربانی کریں تھوڑے سی حمد پیدا کریں اور اپنی قربانی کو کم از کم چھوری خود چلائیں باقی جو کام میں چلیں اگر قصائی کر بھی لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن چھوری خود چلانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے قربانی دیکھیں ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو اللہ نے اس کی جزا دینی ہے گلیوں میں پھر نہ ادھر ادھر اپنی قربانی کو لے کے تو یہ اور فلان جی اتنے لاکھ کا جانور لیا ہے یہ ہے کوئی ضرورت نہیں سستے جانور لے لیں جتنے آپ نے دس لاکھ کے ایک جانور لے نا نا اتنے دس لاکھ کے آپ پانچ لے لیں دس لے لیں اس کا زیادہ آپ کو سواب ہے گوشت زیادہ لوگوں تک پہنچے گا ٹھیک ہے جی آپ زیادہ دیر تک گوشت کھائیں گے زیادہ محلے داروں کو پہنچے گا زیادہ رشتے داروں کو پہنچے گا اور جو اس کی خال ہوگی وہ دے لیں نا تو زیادہ فائدے کی طرف جائیں جہاں سے زیادہ فائدہ ملے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ میری ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس پہ انشاءاللہ آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ